ارجنٹینہ عالمی جنگ جیت کر ایک بار پھر دنیا فوٹبال کا شہنشاہ بن گیا فرانس کو چار دو سے شکاست دے دی پہلا ہاپ دو دو گولز اور تیسرا تین تین سے برابر رہا پیسلا پنالٹی کک پر ہوا لینل میسی ورلڈ کپ جیت کر برزیلین سٹار پہلے اور میرادونا کی صف میں شامل ہو گئے بڑے میچ میں بڑے کھلاڑی کا شاندار کھیل ارجنٹینہ کی کپتان لینل میسی نے خوب مقابلہ کیا دو گولز مقررہ وقت اور ایک پنالٹی کک پر کیا گولڈن بول ایوارڈ کا عزاز اپنے نام کیا میسی کا عالمی کپ جیتنے کا خواب پورا ہو گیا ماں نے گلے لگا کر مبارک بات دی فرانس کے امباپے نے فیفا ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ آٹھ گول کرنے پر گولڈن بوٹ ایوارڈ جیت لیا بہترین گول کیپر کا گولڈن گلپز ایوارڈ ارجنٹینہ کے مارٹنز نے اپنے نام کیا بڑے میچ سے پہلے رنگا رنگ اختتامی تقریب ایونٹ میں شریک تمام 32 ممالک کی نمائندگی نائجیرین گلوکار ڈیویڈو نے عباس کے جادو جگایا شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا کراچی میں بھی فوٹبال کے دیوانوں نے دلچسپ فائنل خوب انجوائی کیا لیاری کے عثمان پارک میں ہزاروں شائقین نے بڑی سکرین پر میچ دیکھا لیرنل میسی کے ارجنٹینہ کو سپورٹ کیا ارجنٹینہ سمیں دنیا بھر میں جشن میسی کو خراجی تحسین پنجاب بھر میں شدید دھند کے باعث موٹرو ویز بند کر دی گئی موٹرو وی ایم ٹو لہور سے سالم تک ایم تھری لہور سے درخانہ تک ایم فور پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک ایم فائیو ملتان سے سکھر تک اور ایم الیون لہور سے سیالکورٹ تک بند کر دی گئی نیشنل ہائی وی اور دیگر شارعوں پر حد نگاز سفر رہ گئی جس کی وجہ سے ڈرائیورز کو شدید پریشانی کا سامنا ہے موٹرو وی پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور گاڑیوں میں فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت نیو کراچی یو پی موڈ سلیم سینٹر کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے نوجوان موٹر سائیکل سوار جامحق ہو گیا مشتہیل افراد نے ٹریلر کو آگ لگا دی ڈرائیور فرار کنڈیکٹر پر مشتہیل حجوم کا تشدد مائی کولاچی روڈ کے قریب جھاڑیوں سے بیس سالہ لڑکی کی گولی لگی لاش برامد مچھر کالونی میں ناملوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے زخمی بچی دورانے علاج دم توڑ گئی کورنگی سوکوارٹر میں آگ لگنے سے دو افراد جھلس گئے جنرل باجوہ ہمارے اور آپ کے محسن ہیں اب ان کے خلاف کچھ نہ کہنا شودری پروی زلاہی کی عمران خان کو وارننگ بولے کیا عمران خان آسمان سے اترے ہیں کیا وہ افتار ہیں جنرل باجوہ ان کو اٹھا کر کہاں سے کہاں لے گئے عمران خان نے زیادتی کی اب کچھ کہا تو چپ نہیں رہوں گا میں بھی بولوں گا اور میری پارٹی بھی بولے گی جنرل فیض نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی چیرمن نیب کو بلا کر مجھے اور مونس کو قید کرنے کی دھمکی دی شکایت کی تو جواب دیا کہ عمران خان کا حکم ہے وزیرالہ پنجاب اندر کی باتیں باہر لے آئے پروی زلاہی نے احسان بھی جتلا دیا کہا اسمبلی توڑنے کا کہا گیا تو ہم نے فوراں حامی بھری اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری ایک ہفتہ پہلے ہی حوالے کر دی تھی عمران خان تو مونس الہی کو ساتھ نہیں بٹھاتے تھے وزیرالہ پنجاب نے کہا جنرل فیض حمید آرمی چیف بننا چاہتے تھے جس سے انہیں ہمیں اور پی ٹی آئی کو نقصان ہوا پروی زلاہی نے وارننگ دی مگر عمران خان باز نہ آئے ایک بار پھر جنرل باجوا پر تنقید بولے جنرل باجوا کو بہت سمجھایا کہ شہباز شریف پر کرپشن کی کیسز ہیں انہیں مت لائیں اس وقت ہمیں پتا چلا کہ کرپشن تو جنرل باجوا کا ایشو ہی نہیں عمران خان نے کہا نئے آرمی چیف کہہ چکے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے تین ماہ میں الیکشن کربانا نیوٹرلز کا امتحان ہوگا ملک میں کسی کو سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پاکستان کو معاشی خطرات سے بچانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف اور عاصف علی زرداری کا اتفاق شہباز شریف اور عاصف زرداری کی چودری شجاعت سے بھی ملاقات پنجاب اسمبلی ٹوٹنے سے بچانے کے لیے مشاہب رہے اپنا آخری پتہ جو اس کے پاس ہے وہ بھی کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی یہ چار دن کا بیچنے گیپ کے اس نے دیا ہے جمعہ تک کیوں رکھا یہ سارا کسی تریخ تک کیوں رکھتے ہوئے وہ آج ہی کر دیلنہ ہے یہ ابھی بھی اس نے کوئی گنجائش رکھیا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کسی نو میرے ترلے جڑے گینے کام آجان دے کل میرے سردے کو یادتے ہیں عمران خان کے کہنے اور بلیک میلنگ سے الیکشن نہیں ہو سکتے خاجہ آصف کا دو ٹوک جواب بولے چھے عرب کے تحفے ڈیڑھ ڈیڑھ عرب کے بیچے گئے اس شخص پر اتنے کیسز بنتے ہیں کہ گنتی بھی نہیں ہو سکتی ماریا مورنگ زیب نے کہا عمران خان کبھی اسیملیاں نہیں توڑیں گے پی پی رہنماں فیصل کریم کنڈی کا بھی بھرپور تنز بولے لگتا ہے جن مزدوروں نے اسیملیاں توڑنی تھی وہ نہیں آئے لاہور میں ہریالی کا قتل نئے ماسٹر پلان میں گرین ایریاز ختم تحفظ محولیات کے قواعد نظر انداز گرین بیلٹ رہائشی منصوبے میں تبدیل ساڑھے تین سو سکوائر کلومیٹر کا اضافہ روڈا فیز ون ماسٹر پلان کا حصہ فیز ٹو اور فیز تھری ہتمی نقشے سے باہر فیروزپور روڈ پر رہائشی منصوبہ بڑھانے سے کئی کاروباری شخصیات کو فائدہ ہوگا پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے قابل منصوبہ منظور کروانے کی کوشش پاک افغان سرحدی کشیدگی کم کرنے کے لیے علماء اکرام کا جرگہ آج افغانستان جائے گا سولہ رکنی جرگے میں علماء اکرام اور قبائل امائدین شامل ہیں سرحد پر کشیدگی کم کرنے کے لیے افغان قیادت سے بات چیت کریں گے برطانیہ میں ایمبولنس اور بارڈر فورس کی ہرتال کے سبب حکومت برطانیہ نے فوج اور دیگر سرکاری ملازمین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا بارہ سو فوجیوں کے علاوہ ایک ہزار دیگر سرکاری ملازمین فرنٹ لائن پر کام کرتے ہوئے ہرتالی کارکنان کی جگہ لیں گے حکومت مخالف مظاہروں کی حمایت کا الزام ایران کی معروف ادکارہ ترانہ علی دوستی کو سہران سے حراست میں لے لیا گیا ایرانی حکام کی دیگر فنکاروں کو بھی اشتیال انگیز تفسروں سے گریز کی وارننگ ادکارہ سوفیہ مرزا کے خلافے کو اور مقدمہ درج کر لیا گیا سکھر کے شہری کو دھمکیاں دینے اور نوصر بازی کا الزام مدعی کا کہنا تھا کہ سوفیہ مرزا نے شادی کی تقریب میں پرفارمنس کے دس لاکھ روپے ڈوانس لیے لیکن پرفارمنس کے لیے نہ پہنچیں رقم کی واپسی کے مطالبے پر سوفیہ مرزا نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں اور سوات میں سے لاپ کے بعد خوشک سالی سے سیاحت متاثر ہو گئی لیکن وادی مرغزار کے حسین نظارے دیکھنے سیاحوں کی بڑی تعداد امدھائی برباری تو دیکھنے کو نہیں ملی لیکن برباری کی خواہش لیے آنے والے سیاح دل فریب نظاروں پر ہی اکتفا کرنے لگے